میں لاہور میں سعودی عرب کی تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزہ اس کے ہاتھ میں تھا وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا تھا پھر بولا لیکن میں اس ویزے کو نہیں مانتا میں نے پوچھا وجہ اس نے کہا تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے تدریس کا تجربہ تو صفر ہے جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا میں نے کہا سر لیکن جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی پھر میرا دین سے انٹرویو ہوا اس کے بعد یہ ویزہ دیا گیا اس کے ہونٹوں پر ایک مسکرات پھیل گئی بولا ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی وہ غلطی کروں میں نے کہا سر یہ ویزہ وائز چانسلر نے جاری کیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے وہ پھر سے مسکر آیا اور بولا مجھ کو ایسے پندرہ وزیروں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزہ نہیں دیا جا سکتا میں نے اس سے مزید حجت کی تو اس نے کہا جب تک اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزہ کون دیتا ہے میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈک کے الفاظ گونجے مسٹر رزوان تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیس سال کام کیا ہے ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے اور میں نے غصے میں جواب دیا تھا یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں تم ان کی توہین کر رہے ہو اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے شاید وہ وقت آ گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے دو اور چکر لگائے ہوائی جہاد سے اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں تم کو دیکھتا ہوں ویزا کون دیتا ہے میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم دو مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے میں سخت ٹینشن میں بیٹھا تھا کہ بیل بجی دروازے پر تین دبے والا تھا کوئی ستر سال کا بوڑا تھا بلکل ہڈیوں کا دھانچہ تھا میلا کچیلا پیوند لگے کپڑے پسینے میں نہایا ہوا تھا کہنے لگا صاحب دس سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے آج پہلی بار کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے میں نے حیرت سے کہا ہاں بولو کہنے لگا یہاں نہیں وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے میں تضبضب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا کہنے لگا صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے آج کل کام بھی بہت مندہ ہے کئی لوگوں سے ادھار مانگا سب نے انکار کر دیا کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات میں خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا اور آواز آئی کہ ان سے جا کر مانگ لے اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آیا اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی کیسی چار سو بیسی کرنے لگتے ہیں میں نے آزراہ مزاق پوچھا کتنے پیسے کی ضرورت ہے بولا صاحب سادگی سے رخصت ہی کرنی ہے زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا مگر پانچ چھ جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا کوئی تیس ہزار کا خرچہ ہوگا میں نے سوچا پچاس ہزار تو آج کل صرف دولن کے بیوٹی پالر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی میں خاموش سا ہو گیا وہ بولا صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چیرے پر بیچارگی اور لہاجت تھی پھر بولا میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا میں عجیب شش و پنج میں تھا پھر مجھے یاد آیا کہیں پڑا تھا کہ جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کر لیا کرو کبھی نا امید نہیں کرتا خدا تیس ہزار دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں تھی خیر میں گیا اور تیس ہزار لاکر اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگا کوئی پندرہ دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا میں نے غصے سے پوچھا اب کیا مسئلہ ہے پھر کوئی خواب دیکھا ہے بولا ہاں مگر آپ کو کیسے پتا چلا میں نے جنجلا کر کہا ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی تھی اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے جلدی بتاؤ مجھے بہت کام ہے کہنے لگا صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی کہ مولا کرز تو دلا دیا ہے اب ادائیگی میں بھی مدد کر دے اور سو گیا تو پھر آپ کا گھر نظر آیا آواز آئی کہ تیرا کرز ادا کر دیا گیا ہے جا کر بتا دے کہ اس کا بھی کام کر دیا گیا ہے میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا میں نے ٹھیک ہے کہا اور جاؤ میں نے تم سے کون سا کرز وصول کرنا تھا لیکن کمرہ میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا پھر والدہ سے مشرع کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ ہو سکتا ہے قدرت کوئی راستہ نکال دے میں نے تنگ آ کر کہا تین بار تو جا چکا ہوں وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں ویزا دیتا ہے اب تو اس کو میرا چہرہ بھی زبانی یاد ہو گیا ہے والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا موصلہ دار بھاری شہرہی تھی درتے درتے اتاشی کی کمرے میں داخل ہوا دیکھا کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہے میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے بولا ہاں ان کو ایک ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ میں بھلا لیا گیا ہے اور میں نے چارج سنبھال لیا ہے میں نے کاغذات اس کو دیئے بولا آپ بہت لیٹ آئے ہو اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں پھر اس نے سیکٹری کو بلایا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں فورن ٹکٹ بناو پاسپورٹ پر ویزہ لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رنٹ ایک ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے آؤ اور سنو چائے بھی جوا دینا میں ایک لمحہ کے لیے گم سمسہ ہو گیا قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے پرانے اتاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اوپر والے نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی اور صرف میرا کام کروانے کے لیے پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی بتایا کہ بہت موصلہ دار بارش ہو رہی تھی بڑی مشکل سے آنے میں تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی اردو سن کر میرا حیران چیرہ دے کر وہاں صاحب بولا میں نے یہی سے تعلیم حاصل کی ہے پاکستانی ایک ذہین مہنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے میں نے ان سے محبت کرتا ہوں اور خاص طور پر استادوں سے چائے ختم ہو گئی تھی پاسپورٹ ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا مجھے ٹین ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا